پاکستان کی معیشت سخت مشکلات کا شکار ہے اور ملک میں مہنگائی عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے ملک میں ڈالر کی قیمت تاریخی اعتبار سے مہنگی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے حکومت کے مطابق آج ڈالر کیا ریٹ 144 روپے تھا جبکہ اصل میں مارکٹ میں ڈالر کی قیمت 149 روپے رہی پی ٹی آئین اے جب حکومت سنبھالی تھی اس وقت ڈالر کی قیمت 124 روپے تھی ڈالر کی بڑتی قیمت کے بارے میں لاہور میں کرنسی کا کاروبار کرنے والے اور شہری کیا سوچ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمیں تو بہی بس بار کرنسی کے کام کا پتہ لے لیا دے دیا گاک بھی نہیں ہیں آج کل کیونکہ ڈالر بڑھ رہا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ ریٹ بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے نا گاک نے کرنسی اپنے پاس ہی رکھ لی ہے دینی رہا ہے کرزہ یہ لے رہے ہیں مارک غریب بندہ رہا ہے عمران خان صاحب تو اب دو بڑی باتیں کہا رہے تھے کہ جی میری حکومت ہوتی تو میں نویر پہ ڈالر را کے دیتا ہے پچانوی میں لا کے دیتا آج ان کی حکومت پہ ڈالر اسم چھالیس پہ پہ چل رہا ہے تو کہاں گئی وہ باتیں جس طرح کے حلا چل رہے ہیں نا ہمیں لگتا ہے ایک سو تو سدر دکھ جائے گا دولے یہ مزید اوپر ہی جائے گا نیچے نہیں آئے گا ڈالر کی پرائیز پتہ نہیں کیوں اوپر جاری ہے ہماری دسم سے باہر جائیں اتنی منگائی ہوگی ہے ڈالر کی پرائیز اس لیے جاری ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری شرطیں مان لیں آئی ہیں ایم ایف کی تو ڈالر تو بڑے گا ڈالر تو بہت مہنگا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے بے روزگاری ہو جائے گی پاکستان میں پہلے کم میں بے روزگاری ڈالر میں اضافے پر پاکستان میں ٹوٹر پر ہاشٹاگ ڈالر کرنسی اور روپی ٹرینڈ کرتے رہے عثمان طاہر نے ٹویٹ کی انہوں نے لکھا میری تنخواہ روز پروز گھٹ رہی ہے کیونکہ کرنسی کی قدر کم ہو رہی ہے جبکہ فہد خان نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا حکومت نے قرض کے معاہدے پر اتوار کو دستخط کیے آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ مارکٹ کو روپے اور ڈالر کی قیمت کا تعیون کرنے دیا جائے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ بزریاں سکائپ پر آہ راست موجود ہیں معاشی امور کے تجزیہ کار اور خبر اصائدارے اے ایف پی کے کراچی کے بیوروچیف اشرف خان اشرف خان صاحب سیربین میں خوش آمدید اس قدر مہنگا کیوں ہوتا جا رہا ہے ڈالر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ حکومت نے کیا کیا اس سے اس کا کوئی تعلق ہے جی اوفیشلی تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا اوفیشلی وہ قلیم کرتے ہیں لیکن یہ آئی ایم ایف کی ون آف دی پرائنڈ کنڈیشنالٹی تھی کہ روپی کو ڈالر کے مقابلے میں فری فلوٹ کر دیا جائے اور اس میں سٹیٹ بینک کی بہت کم سے کم جو انٹرفیر ہیں سٹیٹ بینک روپی کو مستحقم کرنے کے لیے اس لیے انٹرفیر کرتا ہے کہ ملک میں انفلیشن جہاں کم رہے لیکن اب چونکہ یہ فیر ویلیو نہیں رہی روپی کی اگنس ڈالر تو اس کنڈیشن کو مانتے ہوئے ڈالر کو اور روپی کو فری فلوٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آج بڑی تیزی سے جو ہے اس کی کبھی ہوئی ہے تعلق آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ ہے تو یہ پہلی بار تو نہیں ہے نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس دفعہ حالات اتنی تیزی سے کیوں بدل رہے ہیں نہیں دیکھیں گی یہ آج کا جو فال ہے جو 3.6% ایک سنگل ڈے میں ہوا ہے اور آج تاریخ کی کم ترین سطح پر روپی ہے ڈالر کے مقابلے میں یعنی کہ 146.52 روپی پر ڈالر جو دن میں کسی ٹائم 144 بھی رہا لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے جب سے پی ٹائی کی دورمنٹ آئی ہے یعنی کہ مئی کے بعد انہوں نے ٹیک آور کیا ہے تو اب تک 40% ڈپریسیشن ہو چکی ہے اس کی روپی کی ویلیوں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ہمارے جو انڈیپینڈن ایکانومیسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر اور روپی پیریٹی وہ فیر نہیں ہے وہ انٹیفیرنس کی وجہ سے ریگولیشن کی وجہ سے ایک آرٹیفیشلی لو رکھی گئی تھی جو اب ظاہرے فری کی جارہی ہے تو وہ ایک ایڈ پار آرہی ہے ڈالر کی جو ڈیل ویلیو کے پر آرہی ہے اچھا حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ڈالر کی زخیران دوزی یا ہورڈنگ بھی کریں تو حکومت اس ساری سیچویشن کو سٹیبلائز کرنے کے لئے کر کیا سکتی نہیں دیکھیں جو ہورڈنگ ہوتی ہے ڈالر کی یا اس کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کا اتنا بہت بڑا سائز نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں صورتحال ہے کیونکہ ہماری جو سب سے بڑا سورس ہے ڈالر آنے کا وہ ہمارے ریمیٹنسیز ہیں اور ایکسپورٹ پروسیڈز ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہے ٹریڈرز ایکسپورٹر ایمپورٹر وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو ڈالر میں انویس کرتے ہیں اور ہیج کرتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ یہ پوری طرح سے کنٹول کر پائیں جی کراچی سے اشرف خان صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ